تردید حقیقت ہے کہ قدرت اپنے قوانین کے نفاظ میں ہمیشہ آزاد رہی ہے ان قوانین میں سے ایک قانون ہر سہارات کے بعد ایک روشن صبح کا تلو ہونا اور ہر دن کو شب تاریخ کا اپنی لپیت میں لے لینا یعنی ہر کمالرہ زوال اور زوالرہ کمال کا قانون ہماری کائناتِ ارضی میں ازل سے لے کر لمحے موجود تک کارفرما نظر آتا ہے گویا جب کوئی قوم یا فرد دنیا میں ترقی کی آخری منازل کو چھو لیتا ہے اور اگر اس کے پیچھے کوئی صحت مند نظریہ حیات کارفرما نہ ہو تو بسا اوقات وہ قوانین فطرت میں بھی مداخلت جیسے گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اور پھر یہی اس کا نقطہ زوال ثابت ہوتا ہے فی زمانہ سائنسی ترقی کی آخری حدوں کو چھو کر دنیا کی واحد سپر پاور کا اعزاز حاصل کرنے والا ملک امریکہ بھی انہی راستوں پر چل رہا ہے جن پر چل کر ماضی میں اس کے پیرو راندہ درگاہ ٹھہرے امریکہ بہادر کے فطرت کے شکنجے میں آنے کا عمل کب سے شروع ہے اور وہ کن کن صورتوں میں اسے جھجوڑ رہا ہے ان تفصیلات میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں ناظرین محترم تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی فرد یا قوم کی جانب زوال کا سفر شروع ہوتا ہے تو فطرت سب سے پہلے اس کی عقل سلب کر لیتی ہے اور اس سے ایسے ایسے عوامل سرزد ہونے لگتے ہیں جو اس سفر کو اور تیز کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بیسری صدی کے آواخر میں امریکہ نے پی در پی ایسے اقدامات اٹھائے جو نہ صرف خلاف فطرت بلکہ عالم انسانیت کے لیے بھی تباہی کا پیغام تھے اور پھر اس تباہی نے غیر محسوس انداز میں اس کی طرف اپنا رخ پھیر لیا جس کی شہادت امریکہ پر نازل ہونے والی یہ آفات سماوی دے رہی ہے انیس سو پچانوے یعنی آج سے تقریباً بائیس سال قبل امریکی ریاست شکاگو میں اس قدر شدید گرمی پڑی جو کہ موسمی تغیر کی ایک مثال بن کر رہ گئے اس نامہربان موسم میں شدید گرم ہواوں کی لہروں نے صرف پانچ دنوں میں سات سو انتالیس افراد کی جانے نگل لی جبکہ اس سے قبل انیس سو اسی میں بھی اسی امریکی سرزمین پر دست قدرت کی جانب سے ہواوں کی صورت میں جلتی آگ سترہ سو جانے لے چکی تھی آسمانی آفات کی سیریز میں دو ہزار پانچ کا کترینہ ہری کین بھی ایک ناقابل فراموش عذاب سے کم نہیں تھا جس نے نہ صرف انکل سام یعنی امریکہ کے ملک سے اٹھارہ سو چھتیس جانے اچک لی بلکہ اسے ایک کھرب اور آٹھ ارب ڈالرز کے بھاری مالی خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑا جبکہ اس سے بھی قبل فطرت ایک خوفناک زلزلے کی صورت جس کی شدت ریکٹر سکیل پر سات آشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی اور اس میں تین ہزار قیمتی انسانی جانوں سمیت سین فرانسسکو کا اسی فیصد علاقہ تباہ و برباد ہوا مولم زمانہ کی صورت امریکی دروازے پر دستک دے چکا تھا ناظرین گرامی اگر ماضی بعید سے نکل کر ماضی قریب کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات کھلی کتاب کی صورت آیا ہے کہ بیسویں صدی کے آوائل میں اس بدمست ہاتھی نے اپنی تباہی کے لیے جو اقدامات اٹھائے ان کی مثال اور آکے تاریخ میں شاید ہی کہیں مل سکے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ انیس سو اناسی کی جنگ عراق جس کے اصل مقاصد خلیجی تیل کے کونوں پر قبضہ تھا نے نہ صرف خود اس کی اپنی کمیونٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا بلکہ پوری دنیا یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر جسامت رکھنے والی نومولود یہودی ریاست اس قدر طاقتور ہو چکی ہے کہ جو امریکی حکومت کو بھی اپنی انگلیوں پر نچانے کی قوت رکھتی ہے اربون ڈالرز کی انویسمنٹ کے بعد امریکہ نے جنگ عراق سے اب تک اتنی دولت نہیں کمائی جتنی کہ عالمی سیاست میں رسوائی اس کے حصے میں آئی ابھی یہ طوفان تھما نہیں تھا کہ بوش انتظامیاں کی ایک اور ہماکت نے امریکی معیشت کی کمر میں وہ کیل ٹھونک دی جس نے آج اس کو دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک بنا کر رکھ دیا ہے ہماری مراد ہے امریکی معیشت اور اس کی فوج کا وہ قبرستان جو کہ ایشیا کے سنگلاک پہاڑوں میں افغانستان کی صورت موجود ہے امریکی معیشت کی تباہی کا سلسلہ جو کہ پوری طوانائی کے ساتھ اب تک جاری و ساری ہے میں ڈونلڈ ٹرم کی آمد کو نظرانداز کرنا بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا جس نے محض چند ہی دنوں میں خود اپنی قوم کو ایک خوفناک فکری انتشار میں مقتلا کر دیا ہے اور اسی انتشار کے تلخ موسموں میں حال ہی میں امریکہ میں آنے والے سمندری طوفان کی تباہ کاریاں بھی جمہوریت کے اس جھوٹے ٹھیکے دار کے تاریخ مستقبل پر مہر سبت کرتی نظر آتی ہیں ناظرین کی دلچسپی کے لیے حالیہ طوفان کی ایک مقتصر جھلک پیش خدمت ہے جس میں ارمہ طوفان نے جزائر کریبین کے بہاماس کے علاقے میں موجود سمندر کا پانی چوس کر اسے کچھ دنوں کے لیے خوشک زمین میں تبدیل کر دیا جبکہ اس طوفان کی بدولت ہونے والے مالی نقصانات کے بارے میں ابھی امریکی حکومت آداد و شمار میں مصروف ہے ناظرین گرامی سمندر کے پانی کا ایک مختصر عرصے کے لیے خوشک ہو جانا ایک ایسا غیر فطری واقعہ ہے جو کہ صدیوں میں شاز ہی وکو پذیر ہو سکتا ہے اور ایسے واقعات صاحبان علم و نظر کے مطابق فطرت سے متصادم ہونے کی وجہ سے مستقبل میں آنے والی کسی بہت ہی بڑی تباہی کے آئینہ دار ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس چھوٹی تباہی یعنی سمندری طوفان کے بطن سے امریکہ کے مقدر میں کون سی قیامت لکھتی گئی ہے باہرحال اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر نہ صرف شیئر کریں بلکہ کومنٹ باکس میں بھی ہمیں اپنی آئیت